سیرل گمے کسی کے پیار میں عشان سوی کا بردے منانے کے لیے اتنا ایکسائٹڈ ہے جتنا وہ خود کا بردے منانے کے لیے نہیں تھا اسی میں بیج میں آ جاتی ہیں آقا صاحب لیکن عشان ان سے ان باتوں کو چھپا لے جاتا ہے ادھر بیچاری سوی اس کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کے ماں باپ ہوتے تو آج ان کا بردے کتنے اچھے سے منتا لیکن سوی کو نہیں معلوم کہ عشان نے کچھ ایسا ہی پلان کر رکھا ہے کیونکہ عشان نے اس کی آجی یعنی کی عشونی کو بھی رامٹیک سے بلا رکھا ہے اور عشونی کاکو سے جھوٹ بول کر پرمیشن مانگتی ہے کہ وہ پونے ہرنی سے ملنے جانا چاہتی ہے کاکو جو کی سمجھ چکی ہے کہ عشونی کیوں جانا چاہتی ہے لیکن تب بھی وہ اس کو پرمیشن دے دیتی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہے تو وہ سوی کی بڑی اجیب ہی وہ خود نہ سہی مگر وہ عشونی کو سہی کے برسڑے میں جانے دیتی ہے ادھر عشان نے بہت کچھ پلان کر رکھا ہے سوی کے برڈے کے لیے اور عشان کا کام کچھ اور آسان ہو گیا ہے سلیکہ نے اپنے پتی کو آج ہی وسیحت کے کام کے لیے بھیجا ہے تو اس وجہ سے جب وہاں پر عشون نہیں ہوگا تو سوی کا برڈے اور اچھے سے من جائے گا عشان بیچارہ جتنا اس چیز کو سپرائز رکھنے کی کوشش کر رہا ہے سکلا جی کے موہ سے اتنی ہی باتیں ریویل ہوتی چلی جا رہی ہیں عشان اپنا سر پکڑ لیتا ہے کہ جلد ہی سکلا جی لگتا ہے سارا بھانڈا فور دیں گے لیکن ایسا ہو نہیں پائے گا اور عشان نے اتنا کچھ سوی کے لیے پلان کر رکھا ہے کہ اس سوی کا برڈے بہت ہی زیادہ ہیپننگ ہو جائے گا عشان نے سوی کے لیے پلان کر رکھا ایک ہنڈ جس میں سوی کو ہر اسٹیپ پہ کچھ نہ کچھ بہت ہی پیارا ملنے والا ہے عشان سوی سے اسی کی مورتی لانے کے لیے کہتا ہے اور جب سوی اپنے کمرے میں مورتی لینے کے لیے جاتی ہے تو ہر جگہ اسے چھٹ مل رہی ہے جو اسے کسی نہ کسی جگہ پہنچا رہی ہے اور جب سوی اس پرٹیکولر جگہ پر جا رہی ہے تو اسے اس کے بھگوان کی مورتی نہ مل کے اس کے پسند کے لوگ مل رہے ہیں پہلی بار میں اسے ملتی ہے ہرنیت آئی دوسری بار میں اسے ملتی ہے ایشا میڈم ان دونوں کو دیکھ کر بھی ابھی تک سوی کو سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ اس کے برثڑے پر کیا ہونے والا ہے آپ بھی بنے رہی ہے ہمارے ساتھ سوی کے برثڑے میں